اپنے آخری دنوں کے اندر ٹرمپ انتظامیہ نے یمن کی تحریک انسار اللہ کو دہشتگرد قرار دے دیا ہے اس کے سربراہ بدردین ہوسی کو دہشتگردوں کی لسٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شامل کر دیا ہے دوسری جانب اہم خبر یہ ہے کہ مائیک پومپیو نے ایک خط کے ذریعے کانگرس کو اگاہ کر دیا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انسار اللہ کو دہشتگرد تنظیم ڈیکلیئر کر دیا ہے دوسری جانب اہم خبر یہ ہے کہ جیسے ہی امریکہ کا یہ پرپوگنڈا بے نقاب ہوا ٹھیک ویسے ہی حزباللہ اور ایران نے انسار اللہ کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے انسار اللہ کو ویپن دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے حزباللہ اب انسار اللہ کے ہوسی باغیوں کو مختلف قسم کے ویپن دے گی اور یہ ویپن سعودی عربیہ، اسرائیل اور امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف استعمال ہونے والے ہیں معاملات ہیں کیا؟ کیسے آگے کام ہوگا؟ تمام تر چیزیں ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بڑی ریٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹی سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے انشانوں کو دبا لیں تاکہ لیٹس نوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے ناظرین اگرامی سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ یمن کے ہوسی باغی اور سعودی عربیہ کی ٹسل پانچ سے چھ سال پرانی ہیں اور اس ٹسل کے دوران امریکہ سے آئے ہوئے جتنے بھی ویپنز تھے سعودی عربیہ نے یمن کے اوپر استعمال کیے فی الحال کے لیے اور نئے ڈیٹا کے مطابق سعودی عربیہ اور اس کی اتحادی فوج نے یمن کے تقریباً سترہ ہزار سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا ہے لاکھوں کروڑوں لوگ دربدر ہو گئے ہیں اور اب یہ معاملات سامنے آئے ہیں کہ سعودی عربیہ کے کہنے پر ٹرمپ نے جاتے جاتے انسار اللہ کو دہشتگرد تنظیم ڈیکلیر کر دیا ہے اب انسار اللہ کے جو بانی ہے بدرودین ہوسی اس کو دہشتگردیوں کی لسٹوں کے اندر شامل کر دیا گیا ہے اب مائیک پومپیو نے اپنی کانگرس کو لیٹر لکھا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ یمن کے اندر جو تحریک جاری ہے اس کے بانی بدرودین اور اس کے بیس ساتھیوں کو دہشتگردیوں کی لسٹوں کے اندر شامل کر دیا گیا ہے اہم خبر یہ ہے کہ جیسے ہی یہ معاملات سامنے آئے تب ہی ایران اور حزباللہ نے مختلف طریقوں سے رابط کیے انسار اللہ کے جو اعلیٰ حکام سے اور ان کو اپنی مکمل سپورٹ دینے کا فیصلہ کیا اطلاع یہ بھی ہیں کہ حزباللہ اب یمنی ہوشی باغیوں کو ریکروٹ کرے گی یعنی حزباللہ یمنی ہوشی باغیوں کو ٹریننگ دے گی ایران سے آئے ہوئے مزائل حزباللہ یمنی ہوشی باغیوں کو چلانا سکھائے گی اور پھر ان کو یہ مزائل دے کر یمن کے اندر ڈپلائی کیا جائے گا آپ کو یہ بتا دیں کہ پہلے بھی سعودی عربیہ، ایران، حزباللہ کے اوپر یہ کہتا رہا ہے کہ یمنیوں کے پاس جتنا بھی اسلحہ ہے وہ ایران کو دیا ہوا ہے اب جیسے ہی حزباللہ نے پبلیکلی آ کر یہ کہا ہے کہ ہم حوشی باغیوں کو مکمل سپورٹ کریں گے ان کے کاز کو مکمل سپورٹ کریں گے اور سعودی عربیہ، یو اے ای اسرائیل کی لابی جو بلکل یمن کے اندر کام کر رہی ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ یمن کے اندر امن ہو سکون ہو اب حزباللہ حوشی باغیوں کو ویپن دے گا اور یہی ویپن سعودی عربیہ کی سرحدوں پر حوشی باغی لے کر جائیں گے اور تباہی مچائیں گے سعودی اتحادی فوج کو تباہ کریں گے اسرائیل کے نیکسس کو مکمل طور پر برباد کر دیں گے ایران نے مکمل طور پر حوشی باغیوں کی حمایت کی ہے انساراللہ کی حمایت کر دی ہے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تمام کا تمام کام شہزادہ محمد بن سلمان اور اسرائیلیوں کے کہنے پر کیا ہے دوسرے نمبر پر آپ کو یہ بتا دیں کے حال ہی میں ایک یمن کے اندر سو کارڈ گورنمنٹ بنی ہے اور سعودی اربیہ نے یہ گورنمنٹ سپانسر کی ہے گورنمنٹ بنائی ہے جیسے ہی یمن کی جو گورنمنٹ ہے سعودی اربیہ کے اندر شہزادہ محمد بن سلمان سے مل کر یمن کے ائرپورٹ پر اتری ویسے ہی یمنی حوشی باغیوں نے ایک بہت بڑا دماغہ کیا اور دماغہ کرنے کے بعد وہاں پر مکمل طور پر علاقے کو اپنے حراست میں لے لیا اپنا قبضہ کر دیا وہاں پر ناظرین یاد رہے کہ اس حملے کے اندر ستائی سے زیادہ لوگ جہاں بھاگ ہوئے تھے